پہلے ای پروگرام دے بانی جائیں آپ نے وصحبی ثابت کی تے کہ افتارہ علاقے جائیں جتنے قریم ہیں جتنے جنٹر ہیں سارا سردار مباشر خان دنال ہیں ممتاز خان وقیل صاحب صاحب تو کوئی جی آیا نواقسوں کا پروگرامی جناب تارینا استفاد کرے سو جناب سردار مباشر خان بزدار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سابتو پہلے میں تمام بھرامے دا بے حد شکر گزار ممنونہ احسان مندہ کہ تسا ان کٹائی دے سیزا نیچ ان تہائی مصروفیات دے باوجود خواہی صاحب دا بھرپور پورزور اور باوکار استقبال کر کرے میری عزت افضائی اور حوصل افضائی کی تھی ہے ان کے بعد میں خواہی صحب دے شکر گزارا کہ انہاں ہمیشہ محدود وسائل دے باوجود بچہ لے کوئی یاد رکھے میں توالائی شکر گزارا خواہی صحب دے شکر گزارا میں توالائی مکروزا میں خواہی صحب دے مکروزا دعا کرو اللہ پاک میں کو توالائی کوئی صرف روک کرے خواہی صرف روک کرے اے روڈ ٹھیک چودہ سال پہلے سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویز علیہ صاحب دے مہربانی نال اور خواہی صحب دے کافشن نال مکمل تھی آئی آج ٹھیک چودہ سال بعد وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان دے ڈیریکشن تے بلکہ میں ڈیریکشن ناکسان ڈیریکٹیو تے اور خواہی صحب دے تجویز نال اے روڈ دوبارہ مکمل کی طور پہ بشک انہیں وچھ رکافٹہ مہنے اے روڈ پہلے بھی چار مہینے لیٹ تھے لیکن اللہ پاک نے خواہی صحب کو سرخ روکی تھی اتھا سارے وسیع وچھ میں خصوصاً وہوبا کنے اُبھے دیگال کرے ساں اپنا خواہی صحب دے پہلے بھی کافی سکیمہ منصوبے پراجیکٹ موجود ہیں ان پہ اے کوئی پہلے سکیم نہیں وہوبا کنے اُبھے دے مائے سمجھنا ویسے جتنے بھی مسائل ہیں زیادہ تر مسائل او روڈ کوئی دیوجہ کنے اُدھے وچھے کتھائیں پول تروٹ گئے کتھائیں روڈ تروٹ گئے کتھائیں بجلی دے پول دھائی گئن کتھائیں وارٹ سپرائی سکیم متاثر تھی گئے وغیرہ وغیرہ خاجہ صاحب نے این روڈ کوئی کو کنٹرول کران دی خاطر دوہزار پاندے وچ دوہراب روپائی دا پیکج بلزور کروایا ہے آج ہی کنٹرول کران دی اراب روپائی دا پیکج بھویا آگئے تھے شور پچا کھڑے پیکج آگئے پیکج آگئے پیکج آگئے پیکج آگئے کہ صرف جلو علی مٹھی علی جانگرہ واسطے دوہراب روپائی دا پیکج آئی ایک چھوٹی موٹی گال نہیں وہ ہوا کنے میں اُبھے دی گال کرنا کرنا وہ ہوا کنے اُبھے دے وہ ہوا کنے اُبھے دے آج تمام موازیات آج کشحال ہیں ان کے بعد آخرتے مائے میں اپنے پھرا کہنام درخواست کر رہے تھا کہ این وقت اللہ پاک نے انہوں کو بہتدار نہیں تھے بہت بڑا اقتدار نہیں تھے ہمیں انہوں نے سیرتے تباہے گئے میں گزارت کر رہے تھا کہ تصیل توں زلے کو چھوڑ زلہ عمران خانہ کا میں زلہ عمران خانہ سی اُمار بڑھاو نہیں میں توں ایک وہ ہو گئے کو تصیل تے بڑھا چھوڑ عورتے کو بڑھاونی پوسی عورتے کو بڑھاونی پوسی اگر تائد وہ ہوا کو تصحیل نہ بڑھایا تو یاد گھر گھن میں مجمع کو چیلنج کر لیکن کہ نہ لوگیں تے کو معاف کرنے نہ میں کو معاف کرنے نہ قوم بڑھدار کو معاف کرنے نہ اندہ اصلا کہیں پنجابی وزیر آلہ کرنے ابو طالبہ کر سکھو میں اپنے بھراکوں نے کو اکسا کہ ہلکا تھی سیاست کا نبار ہوا ہلکا دوسو پنجانسی وی انتصیل توں سے دا حصہ ہے ہلکا دوسو پنجانسی وی انتصیل توں سے دا حصہ ہے میں بہت بہت خوشی تھے یہ میں پچھلے لیوار گیاں وستی بزدار وستی بزدار میں ونگ کے لیٹھے اتاں بڑا روڈ آئی میں توں سے دا منٹی وستی بزدار پہنچ گیاں لیکن جو ہی میں تھوڑا جو اگو آئے ہیں صرف ڈیٹھے کلومیٹر دے فاصلے تھے کوٹے اتاں کوٹ جو روڈ کو نہیں میں کوئی سمجھ آگئی یہ ہلکا دوسو پنجانسی ہے تُساں ہلکا دوسو پنجانسی ہے لے فیلحال ایفیاریں تے گزارا کرو اتاں کشے کوڑنے اندے بعد میں براہ راست دعویٰ دریسان خائصے بکوں کہ اوستیتی آسن اور میں اپنے تمام مہمانے دا بھرامے دا بے ہاتھ شکر گزار دوبارہ فکر دا کرسا انہوں نے ممنونہ کہ انہیں تقلیف کیتی ہے میری پروگرام شرکت کی دینے میں ہون دعویٰ دریسان خائصے بڑنے کوں کہ اوستیتی آسن اور مہربانی سیار شکریہ جنار سڑی دھرتی دناز آگے سونا خا جا شراز آگے سڑی دھرتی دناز آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم سردار مباشر خان دا شکریہ مٹھے علی شہر دا شکریہ سارے پرادرین دا شکریہ سارے پرامہ دا شکریہ سارے وصیب دا شکریہ تمام معزز مہمان جیڑے سردار سے دے سردے دوتے اتھائین سڑا مان و دھینے اللہ پاکیزہ دیویسیں مٹھے علی نال ہیک بڑی جذباتی وابستگی ہے اور ہمیشہ میں اندھا اظہار بھی کرنا سن دوہزار ہیک دویچ تسیل ناظم بڑیا میں اور دوہزار ہیک دویچ تسیل ناظم دی کمپین دا آغاز میں سردار مباشر خان کو حاضری کنکیتا میری سیاسی زندگی دی پہلی جڑی ایفٹ ہے یا جڑا پہلا سفر ہے او مٹھے علی آمان ہا سادے بزرگہ نے فیصلہ کیتا ہوں کہ میں الیکشن لڑنا تسیل دا اون یہاڑے رات کن نئے جھاک کے اسن سردار صاحب کو حاضری دیتی ملک اللہ بخش صاحب ملک اللہ بخش ڈونہ صاحب تو میں تو اس سے ایک روانت ہے اسن سدھے ہوں بشر خان کو لے او رات اسن ایتھائی گزاری ہے کتھیں صویرے واپس گیا میں تھوں وہ ایک جذباتی وابستگی اور انشاءاللہ ہمیشہ رہوے سی این شہر دے این وسیب دے اتھوں دے لوک ہیں دے میں رو تے بڑے احسانات ہیں ماضی دے بھی کوشش کیتی ہے کہ خدمت کروں اور کوئی نہ کوئی این حوالے نال پیغام ہر جہاں دے موجود ہے اتھاں بھی موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف محترم امران خان صاحب پرائم نیسٹر بڑھ گئے پوری تصیل پورا وسیب یک زبان تھی کہ پی ٹی آئی دنال کھڑ گئے بہن سارے ایسے دوست جنہاں ماضی دویج ساکو کے نہیں سپورٹ کوئنے کی تا انہاں انتخابات دویج انہاں سادہوں تے مہربانی کی تھی اور بہن سارے چھین دو تے اے صورتحال ہی کہ اپنا ذاتی جنہاں رنجشاہاں یا مخالفتاہاں سادہ وسیب دے مہرباناں نے ابھلا کے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پاتا اور بڑا حیران کن ہا میں ان اونٹ الیکشن کمپینڈ دو درانویے خاص طورتے سمجھے نام کہ اللہ رب العزت دا خاص کرم تھے کہ تحصیل توسا دو وچ پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طورتے عوام دی پذیرائی اور عوام دا منڈیٹ بھرپور انداز نہ ملے سردار عثمان خان بزدار صاحب پی پی ڈوسو چھاسی چھو ایم پی ایلیکٹ تھی گئے خواجہ داؤد صاحب ڈوسو پنیاسی چھو ایم پی ایلیکٹ تھی گئے قومی اسمبلی دے ہوتے میکو علاقے نے منڈیٹ دے رہی تھا اسمبلی نے حلف چاہ گئی تھا اور عمران خان صاحب نے تحصیل توانسے کو وزارت اعلیٰ دے دیتی اے وزارت اعلیٰ یقینی طور دے ہوتے پاکستان تحریک انصاف دا انام ہا این پوری تحصیل وست این وصیب وست جنوبی پنجاب دی گاہل باد اچھ کرے سو پہلے تھا اپنی گاہل کرے سو لیکن جی میں میں سمجھنا کہ ایٹ ڈھائی سال گزرند جیڑی کارکردگی پاکستان تحریک انصاف دی ہوں نہیں چاہی دی یہ اون میں کوئن پبلک دویچ راندے ہیں اپنے دوستان دویچ ودے ہیں اپنے وصیب اچھ ودے ہیں لوکہ اچھ ودے ہیں جیڑے جیڑے وعدے اصاں کیتے ہیں حالی تک اصاں انہوں کو پورا نئے کرسکے امید کیتی وین دیئے کہ جیڑھا عمران خان صاحب نے ساکو انام لیتے ہیں پنجاب دویچ اون دے گل اصاں سر خروتی سو میرا کوئی گلہ کوئن ہی نہیں پنجاب دے موجودہ اقتدار آلہ دینا نہ ہی میلی کو انہ نال کو دوری ہے رنجش ہے لوگ عوام وصیب شاید اے سمجھیں دا ہوسی کہ کوئی پوائنٹ آف ڈیفرنس ہے کتن کوئن اے پرارٹی از دیگال حکومت دی اپنی پرارٹی ہے کہ اوکی میں ٹر دی پہیے پنجاب دی حکومت جی میں ٹر دی پہیے میں واضح تو عورتے یاد ہاں کہ اوہ ڈائریکشن ٹھیک کوئن نہیں انہوں کو اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی چاہیے دی سب کل پہلے جڑے اصاں وعدے کیتے ہیں انہوں کو پورے کرنے چاہیے دی ریپیٹیشن دی ضرورت کوئنی میرے سارے مہربان جڑے پہلے گفتگو کرنے پہیے انہوں کر چکے علاقے اور وسیب دی جڑیگال اور مطالبہ ہے انہوں کو سننا چاہیے دی اللہ پاک نے انہوں کو موقع دیتے سوال بھی انہاں کرنے تھی سی میرے کل سوال کوئنہ تھی سی میرے کل این شاہدہ سوال کوئنہ تھی سی کہ توارے کل اقتدار ہا اقتدار جنہ دے کل ہے اللہ کو مبارک کرے جواب وی اوڈیسن لیکن اتھا کچھ شاہی ریکارڈ دی درستگی واسطے ضرور ہی کلو جگو آدھے رہوے سو سیاسی میدان دویچ ہر کوئی اپنی اپنی بقا دی جنگ لڑ دے میکووی اپنی سیاسی زندگی اور اپنا کیریئر اپنی زندگی کا نزیادہ عزیز عمران خان صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ پنجاب گورنمنٹ ساری گال نہیں سن دی مہربانی کرو کچھ مطالبات ہیں انہاں ڈیریکٹیو کر لیتا نال ہی انہاں آیا کھا کہ جی یہ مکمل ہوگا میں نے کہہ دیا پنجاب گورنمنٹ نے انہے چھو پارشلی کچھ انہاں پروجیکٹس دی وچ اناؤنسمنٹ کی تیا جن دی وچ ایک مٹھے علی درور دھا ایک وہوہ کٹ کر درور دھا اور ہک کوٹ کیسرانی لٹڑا وہوہ تک درور انہاں بچ میں کچھ ریکارڈ دی درستگی بست جو میں پہلے آرز کی تھی ہے کچھ مہربان سارے علاقے دے بھرا جڑھے کہ انہاں تمام شہین کون بہت زیادہ پبلک دی وچ ڈسکس بھی کرنا میں انہاں کو یہ اقصان کہ پرائیم منسٹر پاکستان نے ڈیریکٹیو کیتا ہا کہ اے ڈبل روڈ ہو سی یعنی وائڈنگ ہو سی جڑی وہوہ کٹ کر دے جڑی وہوہ لٹڑا کوٹ کیسرانی روڈ ہے اے وائڈ روڈ ہو سی اے وی فوٹ کنے اتھے در روڈ ہو سی میں انہاں کو یہ یاد دہانی کروینا کہ اگر تو آلی کوئی گاہل سندہ پائی تھا تو انہاں کو یہ گاہل سنا دے کہ اے سنگل روڈ نامنظور ہے یہ کوئی ڈبل کیتا بن جائے اور پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کو سینٹ دے انہا انتخابات دے دی ہیں اچھ بھی میں یاد دہانی کرویئے اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کرے سا کہ اے ڈبل روڈ بڑھن پوری کوشش کرے سا ہوں کہ اے ڈبل روڈ بڑھن انہاں دے وستہ ایفٹ جاری ہے انشاءاللہ اور مزید اگر فردر ہو سی تو ہوئی میں پبلک دنال اپنے دوستان دنال و سیب نال شیئر کرے سا ہوں یہ صرف ریکارڈ دی درستگی وستہ ہے باقی اے ریپیٹ کریسہ میں کہ سردار مشہر خان جی میں پہلے فرمندے پیان کچھ منصوبے انہاں دی نشان دہی خود بھی کیتی ہاں نے کچھ دوستان بھی کیتی ہے کچھ پجلی دے پروجیکٹ سن او انشاءاللہ دی تی کھنے او بھی آوے سن اندر علاوہ بھج دا روڈ سردار مشہر خان اور کچھ دوستان آکھے او بھی انشاءاللہ جون دے پیجٹیج پیسے آسن میں انشاءاللہ بڑھو آکے دے ساں باقی ہی گال ضرور ذہنش رکھو آج دی ایڈی گیترنگ ہے اے صرف این حوالے نہ لائی کہ ایسا پرائیم منسٹر عمران خان صاحب دا شکریہ آدھا کروں کہ اون سادے وستے جڑاو ڈیریکٹیو کیتا ہاں اوہ اگو دے ٹور پہ اور کم شروع تھی ایسا پرائیم منسٹر شکریہ آدھا کرنے ہیں اور ان دے نال نال یہ بھی یاد دہانی کرونے ہیں کہ اون ڈیریکٹیو دے وچ جڑھے بے روڈ گورنمنٹ نے حالی تک جنہ وستے فنڈنگ نہیں کی تھی ان دے وستے انشاءاللہ این جون تک اسان اوہ فنڈنگ بھی گھنہ سوں جن دے وچ ترمین بخارا کالوالا گاری تک روڈ ہے اور بیا جڑا روڈ ہے جڑا اون ڈیریکٹیو دے وچ ہے اوہ لیا روڈ ہے ٹی بی کیسرانی کنے صدہ نال مصوہ تے اور نال مصوہ کنے گھن کے ببان تک روڈ ویسی انشاءاللہ اوہ بھی انشاءاللہ ساں این جون تک اوہ بھی ایکسپیڈائٹ کروا گنسو تو ساں تمام دوستوان شکریہ سارا مانود ہے وے عزت افضائی کیتی وے اور اندنال نال میں اے وی آقسان کہ جڑی گفتگو تمام مہربان اتھاں میرے گل پہلے کرندے پہن جن دے جسر دار فاروق خان آکھ ہے کہ بھی کوئی رابطے دی کمی ہے تو انشاءاللہ گلہ نہ ہو سی حضور جناب دی مہربانی تو ساں ہمیشہ مہربانی فرمائیے انشاءاللہ پوری کوشش کرے سوں کہ گلہ نہ ہو اور تمام دوست جی میں جڑیش ہے ساکو اویلیبل تھی سی جتنا ہوں ریسورسز ہو سن وہ بھی پیش کرندے رہے سوں البتہ حق دی آواز ضرور چاہندے رہے سوں انشاءاللہ آخر اجولہ ایک مطالبہ جڑا دوست کرندن پرائیم نسٹر صاحب نال میں یاد دہانی واستے سیف ڈسنہ کہ پرائیم نسٹر صاحب نال گال تھا یہ انشاءاللہ توسہ زلہ ضرور بڑھ سی اللہ دو حکم اور پی ٹی آئی دی حکومت ہی بڑھ سی انشاءاللہ وہوہ تصیل ضرور بڑھ سی انشاءاللہ تواری تمام حضرات دی مہربانی تینکیو ویرمچ السلام علیکم جناب کاشی پردار صاحب کے نگزارش کرے صاحب کے عوام اور آئے بوزدین شکریہ دا کرے سوصلے تھے تشریف گینا ہو جتنے سارے کلو کریم آئین علاقے دے اپنے عوام کو اپنے نگزارش شکریہ دا کرے اعوذ باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام موجزین علاقہ تمام سرداران اور اپنے خصوصی مٹھیا لدے علاقے دے لوگ تمام لوگیں دا شکریہ دا کرے جنا نے سارا مجمان رکھے جتنے بسیب تو علاقے دو جتنے بھائی سارے آئے ودے بے